وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا کون؟ آئیے آج خدا کے پاک کلام میں سے اسی بات پرگوار کرتے ہیں آج کی ساری گفتگو کے ذریعے سارا جلال خدا باپ خدا بیٹا خدا ارحول قدس کے واحد نام کو دیتے ہیں ساری عزت ساری تعظیم اور سارے جلال کے لائک صرف ہمارا زندہ خدا ہے آئیے مل کے سارا جلال اپنے خداون خدا کو بادشاہوں کے بادشاہ ربالوفو آج قدوس خدا کو دیتے ہیں خدا کا شکر کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جو خدا نے ہمیں دیکھنا نصیب کیا ہے ہمیں زندگی صحت قوت اور طاقت دی ہے تاکہ ہم آج کے سارے دن کو تندرستی میں صحت میں خوشی میں گزار سکے خدا کے پاک کلام میں بڑی خوبصورت بات لکی ہے اس وقت شاگرد یسو کے پاس آ کر کہنے لگے پس آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانت نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانت چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا آج کلام کے اس خوبصورت حصے میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے پہلی بات خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ کون خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں وہی لوگ جو توبہ کریں گے اور بچوں کی مانت بنیں گے تو وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ جو توبہ نہیں کرے گا اور اپنے آپ کو بچوں کی مانت نہیں بنائے گا وہ ہرگز آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہو سکے گا اور دوسری بات جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانت چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا ہے ایک آسمانی بادشاہی کے اصول دنیا کی بادشاہی کے اصولوں سے فرق ہیں یہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ کئی ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں آج پھر ایک بار بڑا خوبصورت ریمائنڈر ہے یہ میرے لیے آپ کے لیے کہ اگر ہم میں سے کوئی بڑا بننا چاہتا ہے آسمان کی بادشاہی میں اگر بڑا بننا چاہتا ہے تو وہ بچوں کی مانت چھوٹا بنیں تو وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا ٹھہرے گا پہلی بات یہ ہے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور ہم سب بچوں کی معصومیت کے بارے میں بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں آقلام میں کلیرلی یہ آیا ہے کہ سامپ کی ماند ہوشیار لیکن کبوتر کی ماند بھولے بن کر رہی ہے بچوں کی معصومیت کا بڑا خوبصورت ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گلی محلوں میں معاشرے میں ہم اپنے اردگیر دیکھتے ہیں کہ دو گھروں کے بچے آپس میں لڑتے ہیں اور اس لڑائی کی وجہ سے بڑے بھی آپس میں لڑتے ہیں بڑے اس لڑائی کو کئی سالوں تک چلاتے ہیں لیکن وہی معصوم بچے جو کسی چھوٹی موٹی بات پر لڑائی کرتے ہیں وہی بچے شام تک پھر دوبارہ ان گلی محلوں میں کھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن بڑے اپنی آنا اور اپنے غصے کو ساتھ لے کر اپنی نفرت کو اتنا بڑھا لیتے ہیں کہ وہ لڑائی جھگڑا مہینوں سالوں تک چلتا رہتا ہے یہ بچوں کی معصومیت کا ایک چھوٹا سا اگزمپل ہے کہ کیوں خدا کا کلام یہ ریکوائر کرتا ہے ہم سے کہ ہم بچوں کی طرح سے معصوم بنیں بچوں کی طرح سے بھولے بنیں کیونکہ جب تک کوئی بچوں کی ماند معصوم نہیں ہوگا بچوں کی ماند نہیں بنے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے تجربہ بڑھتا جاتا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ معصومیت اور اندر کا بچہ چالاک ہو جاتا ہے اور اسی بات سے خدا کا پاک کلام وارن کرتا ہے کہ ہمیں وہ چالاکی اور وہ شعاری نہیں سیکھنی ہے ہمیں بچوں کی ماند بھولے اور معصوم بن کر رہنا ہے بدی کرنے میں ضرور ہوشیار رہی ہے سام کی ماند ہوشیار رہنے کا مطلب یہ ہے چالاکیاں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو بدی سے گناہ سے تاریکی کے کاموں سے بچانے کے لیے اس ہوشیاری کو استعمال کیجئے اس تیزی کو استعمال کیجئے اس دانشمندی اور حکمت کو استعمال کیجئے لیکن اندر کے بچے کو معصوم ہی رہنے دیجئے اور یہی وہ ریکوائرمنٹ ہے جو خدا کا پاک کلام ہم سے چاہتا ہے ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں بچے کی ماند سے بننا ہے دنیا کی ریکوائرمنٹ یہ ضرور ہے کہ کوئی جتنا زیادہ ہوشیار چالاک چالباز ہوگا اتنا ہی وہ کامیاب آپ کو نظر آئے گا لیکن آسمان کی بادشاہی میں یہ ساری باتیں نہیں چلیں گی آسمان کی بادشاہی میں وہی بڑا ہوگا جو بچوں کی ماند چھوٹا ہوگا اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھئے کہ جو توبہ نہیں کرتا ہے جو اپنے آپ کو بچوں کی ماند نہیں بناتا ہے وہ ہرگز آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا می گوڈ بلیس یو خدا مد آپ کے ساتھ اور خدا ہم سب کو یہ توفیق اتا کرے کہ یہ معصومیت یہ انسنس ہمارے اندر سے کبھی ختم نہ ہونے پائے آمین خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے مطی کی انجیل اس کا اٹھرا باب اس وقت شاگرد یسو کے پاس آ کر کہنے لگے پس آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی ماند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی ماند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا اور جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے ٹھوکروں کے سبب سے دنیا پر افسوس ہے کیونکہ ٹھوکروں کا ہونا ضرور ہے لیکن اس آدمی پر افسوس ہے جس کے باعث سے ٹھوکر ہے تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو ہاتھ یا دو پاؤں رکھتا ہوا تو ہمیشہ کی آگ میں ڈالا جائے اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے کانا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو آنکھیں رکھتا ہوا تو آتش جہنم میں ڈالا جائے خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو نا چیز نہ جاننا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا موہر وقت دیکھتے ہیں کیونکہ ابنے آدم کھوئے ہوں کو ڈھوننے اور نجات دینے آیا ہے تم کیا سمجھتے ہو اگر کسی آدمی کی سو بھیڑے ہو اور ان میں سے ایک بھٹک جائے تو کیا وہ نینانوے کو چھوڑ کر اور پہاڑوں پر جا کر اس بھٹکی ہوئی کناہ ڈھونڈے گا اور اگر ایسا ہو کہ اسے پائے تو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ نینانوے کے نسب جو بھٹکی نہیں اس بھیڑ کی زیادہ خوشی کرے گا اسی طرح تمہارا آسمانی باپ یہ نہیں چاہتا کہ ان چھوٹوں میں سے ایک بھی ہلاک ہو اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا اگر وہ تیری سنے تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا اور اگر نہ سنے تو ایک دو آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جا تاکہ ہر ایک بات دو تین گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے اگر وہ ان کے سننے سے بھی انکار کرے تو کلیسیا سے کہے اور اگر کلیسیا کی سننے سے بھی انکار کرے تو تو اسے غیر قوم والے اور محصول لینے والے کے برابر جاؤں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر بند ہوگے وہ آسمان پر بندے گا اور جو کچھ تم زمین پر کھولوگے وہ آسمان پر کھولے گا پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کرے تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی کیونکہ جہاں دو یا تین میرے نام پر اکٹھے ہوں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں اس وقت پترس نے پاس آ کر اس سے کہا اے خدا من اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں کیا سات بار یسو نے اس سے کہا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ سات بار بلکہ سات دفعہ کے ستر بار تک پس آسمان کی بادشاہ ہی اس بادشاہ کی ماند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک کرز دار حاضر کیا گیا جس پر اس کے دس ہزار توڑے آتے تھے مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور کرز وصول کر لیا جائے پس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خدا من مجھے مولد دے میں تیرا سارا کرز ادا کروں گا اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا کرز بکش دیا جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے سو دنار آتے تھے تو اس کو پکڑ کر اس کا گلہ گھونٹا اور کہا جو میرا آتا ہے ادا کر دے پس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا مجھے مولد دے میں تجھے ادا کر دوں گا اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کہ جب تک کرز ادا نہ کر دے قید رہے پس اس کے ہم خدمت یہ حال دیکھ کر بہت غمغین ہوئے اور آ کر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اسے کہا اے شریر نوکر میں نے وہ سارا کرز تجھے اس لیے بکش دیا کہ تُو نے میری منت کی تھی کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلا دو کے حوالہ کیا کہ جب تک تمام کرز ادا نہ کر دے قید رہے میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے پرانے حد نامہ میں سے دیکھیں گے زبور 51 اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر اپنی رحمت کی کسرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میری گناہ سے مجھے پاک کر کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے دیکھ میں نے بدی میں صورت پڑا اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا تاکہ وہ ہڈیاں جو تُنے توڑ ڈالی ہیں شاد مان ہو میرے گناہوں کی طرف سے اپنا مو پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اس سرے نو مستقیم روح ڈال مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر اپنی نجات کی شاد مانی مجھے پھر انائت کر اور مستدرو سے مجھے سنبھال تب میں خطاکاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گنہگار تیری طرف رجوع کریں گے اے خدا اے میرے نجات بکش خدا مجھے خون کے جرم سے چھوان تیری صداقت کا گیت گائے گی اے خدا مند میرے ہونٹوں کو کھول دے تو میرے موہ سے تیری ستائش نکلے گی کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں ورنہ میں دیتا سوکنی قربانی سے تجھے کچھ خوش نہیں شکستہ روح خدا کی قربانی ہے اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حکیر نہ جانے گا اپنے کرم سے سیعون کے ساتھ بھلائی کر یرشلم کی فصیل کو تعمیر کر تب تو صداقت کی قربانی اور سوکنی قربانی اور پوری سوکنی قربانی سے خوش ہوگا اور وہ تیرے مذہبہ پر بچڑے چڑھائیں گے زبور باون اے زبردست تو شرارت پر کیوں فخر کرتا ہے خدا کی شفقت دائمی ہے تیری زبان محض شرارت اجاد کرتی ہے اے دگاباز وہ تیز اس طرح کی ماند ہے تو بدی کو نیکی سے زیادہ پسند کرتا ہے اور جھوٹ کو صداقت کی بات سے اے دگاباز زبان تو محلک باتوں کو پسند کرتی ہے خدا بھی تجھے ہمیشہ کے لیے ہلاک کر ڈالے گا وہ تجھے پکڑ کر تیرے خیمہ سے نکال پھینکے گا اور زندوں کی زمین سے تجھے اکھار ڈالے گا صادق بھی اس بات کو دیکھ کر ڈر جائیں گے اور اس پر ہسیں گے کہ دیکھو یہ وہی آدمی ہے جس نے خدا کو اپنی پناہ گانا بنایا بلکہ اپنے مال کی فراوانی پر بھروسہ کیا اور شرارت میں پکا ہو گیا لیکن میں تو خدا کے گھر میں زیتون کے ہرے درخت کی ماند ہوں میرا تو اکل عبدالعباد خدا کی شفقت پر ہے میں ہمیشہ تیری شکر گزاری کرتا رہوں گا کیونکہ تو ہی نے یہ کیا ہے اور مجھے تیرے ہی نام کی آس ہوگی کیونکہ وہ تیرے مقدسوں کے نزدیک خوب ہے خدا کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو آمین